حبیر نے آنے تکی ابباہ تعالیٰ کنہا صحابی ہیں باستہ کے دربار میں تشریف لے جا رہے ہیں کہ باستہ کے دربار میں تشریف لے جائے باستہ کے سب کے پائے سے اپنے گذہ کو بان دیا باستہ سے فرمایا کہ تم بات کرنے کے لیے نیچے اتر کر آو گے یہ مجھے پیٹھنے کے لیے اوپر جگہ دوں گے کہ فقیر آنا حبیاء جناز رسول اللہ علیہ وسلم والے اعمال لیے ہوئے ہیں مگر یہ ہے کہ چند باتیں باستہ سے کہیں کہ جی زمین پر آپ بیٹھے ہوئے ہو یہ اب تمہاری نہیں ہے اس زمین پر ہم قبضہ کر چکے ہیں کہ باستہ ببایت میں آتا ہے ان کی بات اندر پریشان ہو گیا کہ دربار بارے لوگ کہنے لگے مدرہ کہنے لگے کہ آپ ایک فقیر کی بات کا تعصر لے رہے ہیں اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے کہنے لگا کہ یہ فقیر نہیں تھا یہ میرے پیروں کے نیچے سے میری زمین نکال کر لے گیا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تنہا یعنی جلو پر ہمت سے بات کرتا ہے تو اس کو سارا دستر کے ہمت سے بات کرتا ہوں کہ تنہا ایسے حوصلے ہیں تو سارے دستر کے کیسے حوصلے ہوں گے یہ فرمایا کرتے تھے یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ امت نے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں کو چھوڑ کر دشمن کے طریقوں کو اپنا کر کہ اغیار کے طریقوں کو اپنا کر اپنے آپ کو سرکفتا خیر بنا لیئے کیا بنا لیا سرکفتا خیر کہ سرکفتا خیر جیسے سرکفت دلانے والا چاہتا ہے ایسی جوہاں چاہتا ہے ایسا چلاتا ہے جیسی آواز نکل رہنا چاہتا ہے ایسی آواز سے نکل رہنا چاہتا ہے فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہی حال آج امت کا ہو گیا کہ جیس حال خلیوں میں دشمن دیکھنا چاہتا ہے جو گلوانا چاہتا ہے وہ گلوانا ہے اسے فرمایا کرتے تھے کہ جناب رسیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے قیامت تک آنے والی سو فیصد